ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ڈیڑ سو سے بھی زیادہ مردوں کو بنا کر کھا چکے ہیں آپ جب ان دونوں بھائیوں کی کہانی کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں ان دونوں بھائیوں کی پوری کہانی کے بارے میں یہ کہانی ہے دوہزار گیانہ کی پاکستان کی رازدانی اسلام آباد سے لگ بک دوستو کلومیٹر دور دریاخار کے علاقے میں دو بھائی رہتے تھے ان دونوں بھائیوں کی عمر میں لگ بک چار سے پانچ سال کا ہی گیاب تھا ان میں سے ایک بھائی کا نام محمد فرمان علی تھا اور دوسرے بھائی کا نام تھا محمد عریف علی اور یہ دونوں بھائی ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے دونوں بھائیوں کی شادی بھی ہو چکی تھی حالانکہ ان کے تو بچے بھی ہو چکے تھے اور دوہزار دس میں ان دونوں کی بیویوں نے انہیں چھوڑ دیا اور اپنے اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور جب ان دونوں سے چھوڑنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتائی کہ یہ دونوں اپنے بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے تھے اور صحیح سے کام دھندہ بھی نہیں کرتے تھے اس سے بھی چوکا دینے والی بات یہ تھی کہ یہ دونوں بھائی کئی دن تک گھر سے گائب رہتے تھے اور بہت بہت دن بیٹنے کے بعد یہ گھر آتے تھے یہی کچھ کارن تھے جس کی وجہ سنکی بیویوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا لیکن پھر دوہزار گیارہ میں ایک ایسی گھٹنا کرتی ہے جس سے سنکر پورا پاکستان دہل جاتا ہے اور یہ بات آگ کی طرح پاکستان میں فیل جاتی ہے دراصل یہاں پہ یہ دونوں بھائی رہا کرتے تھے اسی کے بگل میں ایک عبرتان ہوا کرتا تھا یہاں اس رات چوبیس سال کے ایک لڑکی کو دفنایا گیا تھا جس کا نام سارا پروین تھا اصل میں اس چوبیس سال کے لڑکی کی ڈیتھ کینسر کے کارن ہو جاتی ہے اور اس کے گھر والے لڑکی کو دفنا کر گھر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن جب وہ قبرستان میں اس لڑکی کی قبر پر آتے ہیں تو گھر والے اس قبر کو دیکھ کر چوک جاتے ہیں دراصل وہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے کچھ نہ کچھ چھڑ کھانی تو ضرور ہوئی ہے قبر کی میٹی ہلکی فلکی ہٹی ہوئی ہے جس سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے اور انہیں شک ہو جاتا ہے کہ قبر کو شاید خود آ گیا تھا اسی شک کو ختم کرنے کے لئے گھر والے قبر کو خود کر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر اس چوبی سال کی لڑکی گائب ہے اور یہ بات ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی جس کے بعد وہ توران پاکستان پولیس کو اس بات کی چانکاری دے دیتے ہیں اور یہ بات دھیرے دھیرے پورے پاکستان میں فیال جاتی ہے دراصل اس سے پہلے بھی ایسی گھٹنائے گھٹ چکی تھی کہ لوگ قبرستان سے لاش کو نکال کر اس کے ساتھ درندگی کیا کرتے تھے اور اس بار بھی لوگوں کو یہی بات لگ رہی تھی کہ شاید کسی نے قبر سے اس لڑکی کے شریر کو نکال کر کچھ اسی طریقے کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اس کے بعد پولیس بھی انویسٹیگیشن میں لگ جاتی ہے اور قبرستان کے آس پاس رہ رہے سبی لوگوں سے پوچھتاج کرنا شروع کر دیتی ہے لمبی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پولیس کی ملاقات قبرستان کے پاس رہ رہے ایک وقتی سے ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہی آس پاس میں ایک گھر ہے یہاں ٹونے ٹوٹ کے کیا جاتے ہیں اور اس گھر کے دو آدمی اکثر قبرستان میں گھومتے رہتے ہیں اس کے بعد پولیس اپنی چیم کے ساتھ فٹا فٹا اس گھر پر پہنچ جاتی ہے دراصل وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ ان دونوں بھائیوں کا ہی تھا وہاں آریف اور فرمان علی اپنے ماتا پیتا اور اپنی ایک بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے پولیس اس گھر میں موجود سبھی لوگوں سے پوچھتاش کرتی ہے مگر انہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا جس کارن میں واپس لوٹنے لگتے ہیں کہ تبھی پولیس ٹیم کے ایک کرمچاری کی نظر چینٹیوں کے ایک جھن پر پڑتی ہے جو اس گھر کے سامنے موجود بند کمرے کے اندر جا رہی تھی اور پولیس کے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ کمرہ آریف کا تھا اور آریف ابھی گھر پر موجود نہیں ہے جس کے بعد پولیس فرمان علی سے اس کمرے کی چابی لے کر کمرے کو کھول دیتی ہے کمرے کو کھولتے ہی پولیس کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی پڑتی ہیں جسی دیکھنے کے بعد سبھی لوگ دنگ رہ چاہتے ہیں دراصل کمرے کے بیچوں بیچ ایک کھانے کا برتن رکھا ہوا تھا جس میں کسی چیز کا ماس پکا ہوا رکھا تھا اور ساتھ میں ہی ایک لکڑی کا پٹرا اور ایک چھوٹی کلہاڑی اور چاکو بھی رکھے ہوئے تھے جس پر ماس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی لگے ہوئے تھے اور رینگ رہی چینٹیوں کی ایک موٹی سی لائن پر جو چار پائی کے نیچے پڑی ایک بوری کی طرف جا رہی تھی اور جب پولیس دوارہ اس بوری کو نکالا گیا تو اس بوری میں اس گم ہوئی چوبی سال کی اس لڑکی کی بوڈی ملتی ہے جس سے اس رات دفنایا گیا تھا اس کے بعد پولیس کو اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی چیز ملتی ہے اس لڑکی کے کٹا ہوا پیر بھی تھا جس کے بعد ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے اور ان سب بھی چیزوں کو اپنے کبجے میں لے کر فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیتی ہے حالانکہ فورنسک جانچ میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پتیلے میں بنے ہوئے ماس اور اس لکڑی کے پچھے پر لگے ماس کے چکڑے اور کسی کے نہیں بلکہ اس چوبی سال کے لڑکی سارا پروین کے ہی تھے اور بس اتنا ہی نہیں کہانی میں آگے بھی بہت ساری چونکا دینے والے راز کھل کر سامنے آتے ہیں جب یہ بات اس گاؤں کے لوگوں کو پتا چلتی ہے کہ ان کے بیش دو آدم کھو رہتے تھے تو پورا کا پورا گاؤں دہل جاتا ہے اور اس سے بھی چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں سے پوشتاش کے دوران پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی پہلے لڑکی کے بوجی نہیں تھی لوگوں کو پاکا کر کھا چکے تھے اور جب پولیس ان سے انسانی شعب کھانے کا کارن پوچھتے ہیں تو یہ آدم کھو رہ بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی چادو ٹونا کرنے والا ملا تھا اور اس نے ہی نے کہا تھا کہ اگر وہ انسان کا ماز کھائیں گے تو کبھی بھی وہ دکھی نہیں رہیں گے اب زندہ انسان کا ماز کھانا تو ان کے لیے آسان نہیں تھا اس لئے جب کسی انسان کو قبر میں دفنایا جاتا تھا تو یہ دونوں آدم کھو روسی رات تازہ شریر کو اپنے گھر لے آتے تھے اور نمک مسالے کے ساتھ پکا کر کھا لیتے تھے اور ان سبھی باتوں کا کھلاسہ ہونے کے بعد پاکستان کی جنتہ کا کھون کھول اٹھتا ہے اور ان دونوں بھائیوں کو سزا دلانے کے لیے سڑک پر اتر جاتی ہے پاکستان پولیس انہیں اب عدالت میں پیش کر دیتی ہے مگر حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسا کوئی کانون نہیں تھا مردوں کے ساتھ گھنوں نے کام کرنے کے آروپ میں دو سال کے لیے جیل میں ڈھال دیتی ہے اور یہ دونوں بھائی دوہزار تیرہ تک تو جیل میں قید رہتے ہیں اور دوہزار تیرہ کے بعد یہ دونوں آدم کھو رچوٹ بھی گئے اور جب یہ دونوں آدم کھو رچوٹے تو پاکستان کی جنتہ بہت گسے میں آ گئی اور پھر سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جس کارن انہیں اپنے ستھان کو چھوڑنا پڑتا ہے پولیس ان دونوں آدم کھو رچوٹ کو کہیں دور بیش دیتی ہے اور ان کے نام کو بھی گپت رکھنے کا آدیش دیتی ہے ایک سال تو ان دونوں بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ملی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جب کوئی انسان جوہ اور شراب جیسی عادت کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تو یہ آدم کھو رچوٹ اپنے اس آدم کھو رچوٹ کو اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیتے کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ایک رات پولیس کو کول آتی ہے اور ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ ایک گھر کے اندر سے انہیں بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے تو پولیس اس وقت ایک ٹیم کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور اس گھر میں گز جاتی ہے جس گھر سے بدبو آ رہی تھی وہاں کے پڑوسیوں کو بھی اس بارے میں پتا نہیں تھا کہ آخر اس گھر میں کون رہتا ہے اور اتنی گندی بدبو کیوں آ رہی ہے اور جب پولیس والے اس گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر آریف علی موجود تھا اور جب پولیس چھانبین کرتی ہے تو وہاں پر انہیں کچھ نہیں ملتا مگر تھوڑی دیر چھانبین کرنے کے بعد پھر سے ایک کمرہ بند ملتا ہے اور جب پولیس اسے کھولتی ہے تو وہاں موجود سبھی لوگوں کے موں کھولے کے کھولے رہ چاہتے ہیں وہے سب دیکھتے ہیں کہ زمین پر ایک چھوٹے سے ماسوم بچے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور کچھ ماس کے چکڑے برتن میں رکھے ہوئے تھے ایک بار پھر پولیس ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیتی ہے گرفتار کرنے کے بعد پولیس کی پوشتاش پر وہے دونوں بھائی بتاتے ہیں کہ وہے شوو اسی محولے کے ایک بچے کا ہے کچھ دن پہلے اس محولے میں ایک چھوٹے سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور گھر والے اس بچے کو بگل کے کبرستان میں دفنا دے دے ہیں اور اس کے گھر والے جب کبرستان سے واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ دونوں اس چھوٹے بچے کے شوو کو کبر سے نکال کر اپنے روم پر لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہی حیوانیت کرتے ہیں اس کے بعد پولیس انہیں پھر سے عدالت میں پیش کر دیتی ہے اب عدالت کی طرف سے ان دونوں آدم خور کو بارہ سال کی سزا سنائی جاتی ہے پاکستان کی پولیس کے مطابق ان لوگوں نے ابھی تک ڈیڑھ سو سی بھی زیادہ لوگوں کے شوو کو کھا کر حضم کر چکے ہیں تو یہی تھی پاکستان کے دو آدم خور بھائیوں کی پوری کہانی آپ کی اس گھٹنا کے بارے میں کیا رائے ہے اور آپ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا دھنیا بات